بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انہیت الکاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید ای او بی آئی پینشنرز پر کون سا مہربان مسلط کر دیا گیا ہے آپ وہ پہلے بھی مسلط رہے یا نہیں رہا آپ اس کے کیا صورتحال ہوگی کیسے وہ کام کرے گا تو یہ تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام آباب سے صدا ہے کہ ایو بی آئی کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانے پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں الیکشن ہوگئے ہیں اور نئی حکومت وجود بھی آگئی ہے اور انہوں میں وزارتیں قائم کر رہی ہیں اور ان وزارتوں میں جو سب سے اہم ہمارے لیے وزارت ہے وہ وزارت ہے اور سیز پاکستانی ہے پہلے یہ تائے ہو رہا تھا کہ یہ وزارت جو ہے وہ جناب ایم کی ایم کے وہ جو ساروک ستار ہیں ان کو دی جا رہی ہے بعد ازا یہ جو وزارت ہے وزارت اور سیز پاکستانی یہ اٹھا کے چودری شافعہ حسین کو دے دی گئی ہے چودری شافعہ حسین جو ہے غالباً چودری سالک حسین کے جو ہے وہ عزیز ہیں اور یہ خاندان اور سیز کے حوالے سے پہلے بھی جو ہے وہ رہا ہے اور سیز کے منسٹرین کے پاس رہی ہے تو اب جناب یہ جو چودری شافعہ حسین ہے وہ بقیدہ طور پر وزیر ہے اور سیز پاکستانی بن چکے ہیں یعنی ای او بی ای کا جو ادارہ ہے وہ براہ راست ان کی وزارت کے ماتحت آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ای او بی ای کے پنشنرز کے حوالے سے کیا اگنامات کرتے ہیں چیز کو چیئرمین بٹھاتے ہیں کیا کرتے ہیں میں تو اس حوالے سے خوش تھا کہ کراچی میں یہ جا رہی ہے وزارت تو کراچی میں ای او بی ای کے پنشنرز کی جو تعداد ہے وہ بھی ہے اور وہاں پر جو ای او بی ای پنشنرز تنظیمی ہیں وہ اچھے خاصی ایکٹیو ہیں مجید صاحب ہو گئے یا وہ پنشنر ویل فیر ایسوسیشن والے ہو گئے ٹھیک ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اچھے خاصی ایکٹیو لوگ ہیں یہ وزارت وہاں جا رہی ہے تو یہ کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ نہیں تو ہفت وارہ پندر وارہ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہو جائے گا اور کسی حد تک جو ہے ای او بی ای کے پنشنرز کے لیے آسانیہ پیدا ہونے کا ایک مجھے لگا کہ یہ امکان پیدا ہو سکتا ہے لیکن اب یہ وزارت جو ہے پہلے چلی گئی تھی ادھر پارا چنار میں اب وہاں سے یہ پھر آگئی ہے گجرات میں اور اب دیکھتے ہیں کہ چودر شاہف حسین جو ہے اس وزارت میں کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ وزارت دو حوالوں سے بہت اہم ہے ایک تو ای او بی ای کے پنشنرز کے حوالے سے بہت اہم ہے اور دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے ان کے مسائل کو کیسے کم کیا جاتا ہے یہ اس حوالے سے بھی بہت اہم وزارت ہے اور اس کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس حوالے سے تو اب یہ بارحال وزیر تو مقرر ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ پرمنٹ چیئرمن وہ کس کو لگاتے ہیں پھر جو سیکٹری اوورسیز ہیں وہ کون آتے ہیں صدر بورڈ آفٹسیز جو ہے وہ کون آتے ہیں یہ تمام طرح چیزیں جو ہے اب نائے سیرے سے سیٹل ہونے جاری ہیں جو ہی ان کے کوئی خبر آتی ہے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیں گے